دیکھو کمپین تو بہت بڑیا چل رہی ہے کیونکہ سارے لوگوں کا مجھے بہت زیادہ اس پہ یوگدان مل رہا ہے سارے خوش ہے سارے یہ چاہتے ہیں کہ بی جے پی آئے تب ہی پنجاب میں امن شانتی آئے گی تب ہی شرارتیں یہاں ختم ہوں گی تب ہی یہاں پہ رام راج آئے گا جیسے یوپی میں یوگی جی کی سرکار ہے اور سب خوش ہے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ویسی اگر گورنمنٹ لانی ہے تو بی جے پی کو ہی ووٹ دینی ہوگی یہ سارے سامج چکے میں پنجاب سرکار نے آپ کو نوٹ سی جاری کیا ہے بی جا تو جوائن کر لو نہیں آپ پر کاروائی ہوگی جو کاروائی انہوں نے کرنی ہے وہ کر سکتے ہیں جوائن میں نہیں کرنے والی نہ ہی میرا جوائن کرنا بنتا ہے کیونکہ میں ریٹائر ہو چکی ہوں مجھے سینٹر گورنمنٹ نے ریٹائر کر دیا ہے اب کاروائی ان کو جو لگتی ہے وہ کر سکتے ہیں باقی جو میں الیکشن لڑنے جاری ہوں اس پہ ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہے میں اپنا نومینیشن پیپر فائری کروں گی اور الیکشن لڑوں گی جو کاروائی ان کو کرنی ہے وہ لگ سے کرتے رہیں جو ان کے مرضی ہے وہ کرتے رہیں انہوں نے کہا بھی پنجاب کینٹر کے ہیں جو پنجاب سرکار سے پہلے منجوری لینے تھے اور جو آپ نے ڈاک کونڈس ان کو دیئے ہیں وہ آپ کے میل نہیں کھا رہے کیا آپ نے بولا کہ میری ماتا بزرگ ہے میں ان کے لیے سیوہ کے لیے لیکن آپ کا کہنے میں نے سیوہ نہیں لکھی میں نے یہ لکھا میں نے ان کے ساتھ جا کے رہنا ہے وہ بھرنڈا میں رہتے ہیں میں بھرنڈا میں رہنے ان کے ساتھ آ گئی ہوں ساتھ میں میں نے یہ بھی لکھا ہے کہ میرے زندگی میں دوسرے پلانز ہیں یہ بھی ساتھ ایک لائن لکھی ہے تو اب میں اس پلان کی انسار اپنی ایکشن لڑ رہی ہوں ویسے بھی ریٹائیڈ بندہ کچھ کرے کچھ نہ کرے اس کا سرکار سے کوئی مطلب نہیں ہوتا سرکار ایسے ساری ہوں اور میں کوئی سرکار کی غلام نہیں ہوں میں کل کوئی امریکہ بھی جا سکتی ہوں تو سرکار مجھے روکے گی کہ آپ وہاں کیوں چلے گئے جب میں ریٹائیڈ ہی ہو چکی ہوں تو سرکار کا میرے ساتھ مطلب کیا ہے کہ میں کیا کر رہے ہوں میں پہلے ریزمیشن کو لے کر ویواد ہوا اور اب اس بار دوبارہ ایک بار نوٹس جانے گی سرکار کا مطلب کیا ہے تو میں اس میں کیا کر سکتی ہوں ایک اور آفیسر نے اسطیفہ دیا ہے ریٹائرمنٹ مانگی ہے اس کو بھی پتہ نہیں دی ہے کہ نہیں دی مجھے نہیں پتہ ایک آئی پی ایس آفیسر نے ریٹائر مانگی ہے انہوں نے کہا میں پنجرے سے ازاد ہو گیا ہوں اب وہ پنجرے سے کتنے ازاد ہوئے ہیں مجھے نہیں پتہ ان کو بھی اسے نوٹس نکلتے رہے گے کہ آپ پہ کاروائی کرے گے سو یہ تو چلتا رہے گا جیسی سرکار ہیں ویسے کام چل رہے ہیں کل مہم سی ایم کا روڈ شو بھی ہویا بٹنڈا میں تو کوئی ایسا تو نہیں ہے اس کے بعد ان کو ایسا لگا ہو کی پریشانی میں ہے آپ اس لئے اس طرقی کاروائی کی جاری ہے میں نے تو ان کا روڈ شو نہ دیکھا ہے نہ مجھے دیکھنے کی ضرورت ہے کانوں میں انہوں نے لوگوں کو فول دیئے تھے کہ جب میں یہاں سے گزروں گا تو میرے اوپر آپ لوگ فول فیک مجھے نہیں پتا وہ آپ کہیں سے پوچھے ایک میں رہی ہے سدولگاڑ میں آئے سے سی ام لیکن انہوں نے کو بھی پرجیکٹ کی بات نہیں کی سینٹر سے لانے کے لیے صرف سکھویر بعد بار اس کی ریپیٹ کر رہے تھے آپ کو کیا لگ رہا ہے بھی ایک سی ام کو جو پنجاب کے بجٹ لینا تھا لہا بھی پنجاب کے لیے میں انڈریسٹی لے کے اور وہ نہیں بولا لیکن اسے چھوٹکلے برات رہے ہیں اس کو آپ کیسے لے رہے ہیں چھوٹکلے آپ نے سنے ہوں گے تو چھوٹکلے انہوں نے بنائے ہوں گے پروجیکٹ تو ان کو نہ پتا ہے کیسے لانا ہے کیسے بنانا ہے چھوٹکلے ان کا پرانا پیش ہے وہ سناتے رہے ہوں گے میں نے تو نہیں سنے کیا